اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے قاسم ہان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل چیلٹ اور آج میں آپ کیلئے لے کر آیا ہوں ریڈ می نوٹ ایڈ کی انبوکسنگ اور اس کا کوک ریویو جو کہ 4 جی بھی 64 جی بھی کا ویریانٹ ہے یہ مجھے 30,000 کا کوسٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے ملے ہیں یہ می کے ائر برڈز فری تو ان ائر برڈز کا میں کرنے والا ہوں گیو آوے تو آپ میں سے کوئی ایک خوش نصیبی سے جیت سکتا ہے گیو آوے میں کیسے پارٹسپیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا ان ائر برڈز کے اگر پرائس کی بات کرے تو یہ اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں 3700 کے اویلیبل ہے تو یہ میں آپ کو فری دینے والا ہوں تو چھلیے کرتے ہیں سب سے پہلے اس کون بوکس اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بوکس کانٹینٹ دوستو اگر اس کے بوکس کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پہ کچھ زیادہ منشن نہیں ہے اوپر کی طرح پیمائی کی برینڈنگ ہے جلتی سے بوکس کو اپن کرتے ہیں بوکس کو اپن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیوائس دیکھنے کو ملتا ہے اس ڈیوائس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈکومنٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ ہی ایک ٹی پیو سیلیکن کیس دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بوکس میں 5 وولٹ 2 ایمپیر کا چارجر دیکھنے کو ملتا ہے یہ موبائل فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن چارجر آپ کو الگ سے بائے کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک یو ایس بی ٹائپ سی کی کی کیبل دوستو اگر موبائل کے فیزیکل اوورویو کی بات کرے تو یہاں پہ اوپر کی سائٹ پہ آپ کو آئیئر بلاسٹر اور ساتھ ہی انوائس کینسلیشن مائک دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ریٹ سائٹ پہ آپ کو پاور آن اوپ بٹن اور والیوم روکر اور نیچے کی سائٹ پہ آپ کو سپیکر گریل یو ایس بی ٹائپ سی کی پورٹ اور 3.5 ایم ایم کا آڈیو جیک دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگر موبائل کی بلڈ کولٹی کی بات کیجئے تو یہ آپ کو بہت ہی پریمیم لک پروائیڈ کرتا ہے اس کے فرنٹ اور بیک پہ آپ کو گریلہ گلاس فائب کی پروٹیکشن دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ مون لائٹ وائٹ کلر میں آتا ہے اس کے بیک سائٹ کی بات کرے تو یہاں پہ نیچے کی طرح آپ کو ریڈ می کی برینڈنگ اور پنگر پرنٹ سکینر اور اوپر کی سائٹ آپ کو یہاں پہ 48 میگا پکسل کا اے آئی کواڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگر ہم اس کے سیم سیچویشن کے بارے میں بات کرے تو یہاں پہ آپ کو ٹرپل سیم سلوٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ ایک وقت میں دو سیم اور ساتھ ایک میمری کارڈ لگا سکتے ہو چلیے دوستو جلدی سے یہاں پہ کرتے ہیں پنگر پرنٹ کو ریجسٹر اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی پنگر پرنٹ سکینر کی سپیڈ پنگر پرنٹ ریجسٹر ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی تیزی سے ورک کر رہا ہے بہت ہی فاسٹ ہے اگر ہم اس کے فیس لوگ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ آپ کو فیس لوگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت ہی تیزی سے ورک کرتا ہے جیسے ہی آپ پاور کے بٹن کو دباتے ہو یہ فوراں سے آپ کو موبائل کو ان لوگ کر دیتا ہے چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ہم اس کے ڈسپلی کے بارے میں یہاں پہ اوپر کی سائٹ پہ آپ کو ایک چوٹی سی نوچ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ یہاں پہ آپ کو 6.3 انچ کا فل ایج ڈی ٹین اٹی پی والا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے بیزل آپ اس کے دیکھ سکتے ہو اس کے بہت ہی چوٹے بیزل ہیں نیچے کی طرف آپ کو ریڈمی کی برینڈک دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر ان کے کلر کی بات کی جائے تو اس کے ڈسپلی کے کلر بہت اچھا آتے ہیں اس کے بہت ہی پنچی کلر نکل کر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی کے معاملے میں یہ آپ کو بالکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا اس کا ڈسپلی بہت برائٹ ہے اگر آپ اس کو سن لیٹ کنڈیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسپلی کتنا برائٹ ہے تو نو ڈاؤڈ ڈسپلی کے معاملے میں یہ بہت اچھا ہے اب کرتے ہم اس کے کیمرے کے بارے میں بات یہاں پہ آپ کو 48 میگا پکسل کا مین سینسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 1.8 اپرچر کا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو 8 میگا پکسل کا ایک لینس دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ساتھ ہی 2 میگا پکسل کا مایکرو لینس اور 2 میگا پکسل کا ڈیپ سینسر یہاں پہ کچھ سیمپل آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 48 میگا پکسل کے مین کیمرہ سے لے گئی ہے یہ سیمپل اگر آپ دیکھیں تو یہ نائٹ موڈ میں لے گئی ہے اس سیمپل کی اگر ہم بات کریں دوستو تو یہ مایکرو موڈ میں لے گئی ہے جو کہ بہت ہی قریب سے لے گئی ہے اور دوستو اگر اس پکچر کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اس کے پوٹریٹ موڈ میں لے گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بیگراؤنڈ کو بلر کر رہا ہے جبکہ یہاں پہ آپ کو 13 میگا پکسل کی سیلپی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ پوٹریٹ موڈ میں اس کی پکچر لے گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کے اس نے بیگراؤنڈ کو بلر کیا ہے دوستو اگر اس کے ویڈیو سیمپل کے بارے میں بات کی جائے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس سے 1080p پر شوٹ کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کو 1080p میں EIS دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ 4K میں آپ کو EIS دیکھنے کو نہیں ملتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو 1080p میں شوٹ کی گئی ہے کس طرح سے سٹیبل ویڈیو نکل کر آئی ہے دوستو اگر ہم اس موبائل کی پرپومنس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک گیم بوسٹ کو آپشن دیکھنے کو ملتا ہے ہم نے اس میں PUBG اور Call of Duty موبائل پہ ٹیس کیا ہے تو آپ کو دیکھاتے ہیں اگر PUBG کی ہم بات کریں تو یہاں آپ اسے بیلنس گراپک اور میڈیوم پریم ریٹ پہ کھیل سکتے ہو جبکہ HD کا آپشن یہاں پہ ایویلیبل نہیں ہے اگر اس موبائل کی چپ سٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو Snapdragon 665 کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک اکٹا کور پروسیسر ہے 11 نینومیٹر ٹکنولوجی پہ بیسٹ ہے اگر GPU کی بات کی جائے تو یہاں پہ Adreno 610 کا GPU آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو PUBG اگر آپ میڈیوم گراپک اور بیلنس پریم ریٹ پہ چلاوگے تو آپ کو بہت ہی سمود گیمپلے دیکھنے کو ملے گا کسی بھی قسم کا کوئی لیک دیکھنے کو نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی پریم ڈروپ دوستو اگر اس موبائل کی بیٹری کی بات کرے تو یہاں پہ آپ کو 4000 میری امپیر کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے کوئی بھی ہیٹنگ ایشو پروائیڈ نہیں کرے گا اور اگر ہم اس پہ کال اپ ڈیوٹی موبائل کی بات کرے تو کال اپ ڈیوٹی موبائل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کال اپ ڈیوٹی موبائل اس سے ویری ہائی گراپکس پہ اور ویری ہائی پریم ریٹ پہ کل سکتے ہو تو ہم آپ کو اس کا کچھ گیمپلے دیکھاتے ہیں یہ بہت ہی سمود چلاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کال اپ ڈیوٹی موبائل اس پہ بہت سمود چل رہا ہے کسی بھی قسم کا کوئی لیک دیکھنے کو نہیں مل رہا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس موبائل کا ویوو ایس ون یا ریال میپی پرو سے کمپیرزن کروں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا میں آپ کے لئے کمپیرزن ویڈیو بھی لے کر آوں گا دوستو اگر پائنل اپینین کی بات کرے تو آپ کو ایک اچھا کیمرہ سیٹ اپ چاہیے اچھا ڈیزائن چاہیے اس کی بیلڈ کالٹی بہت اچھی ہے ترٹی تاؤزن کے پرائز رینج میں کوئی بھی دوسری کمپنی آپ کو اس طرح کی بیلڈ کالٹی اور اس طرح کا کیمرہ سیٹ اپ پروائیڈ نہیں کر رہی تو ڈیپینٹلی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ اسے بائے کر سکتے ہیں یہ ویلیو پور منی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں گیو آوے کے بارے میں تو آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا تو ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جیسے ہی میرے چینل پہ تاؤزنڈ سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے تو میں اس کا کر دوں گا گیو آوے تو یہ آپ میں سے کسی ایک سبسکرائبر کو ملنے والا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ